بارہ مولا میں دو دشتگرد گرفتار کر لیے گئے ہیں ناکہ چیکنگ کے دوران ان کی گرفتاری ہوئی ہے اسلحہ گولہ بارود بھی زبط کر لیا گیا ہے جی ہاں دو دشتگردوں کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامت کیا گیا ہے بڑی خبر اس وقت بارہ مولا سے جہاں سے دو دشتگردوں کو گرفتار کیا گیا ہے آزاد گنج بارہ مولا میں ناکہ چیکنگ کے دوران ہتھیار گولہ بارود کے ساتھ ساتھ لشکر طیبہ کے دو ہائیبرڈ دشتگردوں کو گرفتار کیا گیا ہے ساتھی یو اے پی ایکٹ اور آرمز ایکٹ کے تحت معاملہ بھی درج کر لیا گیا ہے آنے والے سوہتنٹر دیوست دوہزار تیس کے مدد نظر شہر بارہ مولا میں آتنک وادیوں کی گھتی ویڈیو کو انجام دینے کی سنبھاونہ کے بارے میں ایک وشش سوچنا پر بارہ مولا پولیس تیرپن بین سی آر پی اف اور سینہ کے چھالیس آر آر نے ایک مشتری کا مہم چلائی تھی آزاد گنج اول ٹاؤن میں ایک ایم وی سی پی تینات کیا گیا تھا بارہ مولا آزاد گنج بارہ مولا کی اور آرہے دو سندگد ویقتیوں نے دو شخص مشتبہ افراد نے ناکا پارٹی کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن انہیں فوراں پکڑ لیا گیا بتا دیں کہ ان کی ویقتی کا تلاشی کے دوران ان کے پاس سے ایک پسٹول برامد ہوا ہے ایک پسٹول کی میکزینز برامد ہوئی ہے چار جوید پسٹول راؤنڈ اور ایک گرینڈ برامد کیا گیا ہے فوری انہیں حراست میں لیا گیا ہے ان کی پہچان فیصل مزید غنی کے طور پر ہوئی ہے ساتھی یہ دوسرے جو ہیں وہ بارمولا اور نورل کامران غنی جو ہے ان دونوں کو پکڑ لیا گیا ہے اور ان دونوں کی فیلال تلاشی چل رہی ہے پوشتہ چل رہی ہے بتا دیں کہ بارمولا میں اسلحہ گولہ بارود کے ساتھ دو درشتگردوں کو گرفتار کیا گیا ہے سیدھارو کریں گے بارمولا کا جہاں سیمان نمائند عادل دار ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں عادل یہ کب کا معاملہ ہے کیسے گرفتاری عمل میں آئی پوری تفصیلات چاہیں گے آپ سے بلکل آمبر میں آپ کو بتا دوں آج سبح سویرے سے ہی جو بارمولا پولیس ہے چونکہ جوئنٹ ٹیم میں یہاں پر کچھ ملٹنز کی جو ہے ہونی کی اطلاع تھی تو وہ یہاں گچم والڈ ٹون بارمولا کی باتنی آزاد گنج میں تو وہاں پر یہاں پر سیکرٹی پورس کی طرف سے ایک ناکہ لگایا گیا تھا چونکہ انہیں پہلے ہی تعملی تھی کی کچھ ملٹنز کی پریزنس یہاں اس علاقے میں ہے تو اس کے بہت دیام پر جب کارڈن لگایا گیا تو ناکہ کے دوران جو ہے ایک گاڑی میں جو ہے انہیں دو جو ایلیٹی سے وابستہ جو ہے جو ہائیویٹ ایلیٹی ایسٹیٹ جو پورسن سے انہیں جو ہے گریبتار کر لیا گیا ہے وہی ابھی ابھی ہماری پولیس آفکشل سے بات ہوئی تو ان کا ہی ہی کہنا ہے کہ اگر چھم ان دونوں کی بات کرنی کی ایک ان کے برامت سے ایک پسٹل ایک پسٹل مجین آفور لائف پسٹل راؤنڈ اینڈ وان گرنی جو ہے وہ ریکوبر کیا گیا ہے تو ان دونوں کو جو ہے گریبتار کر لیا گیا ہے بارامنا پولیس کی طرف سے اور جس طرح سے لگتار ہم دیکھ رہے ہیں سیکیٹی پورس کی طرف سے لگتار ملٹنز کی خلاف جو ہے شکر جا کسا جا رہا ہے چونکہ یہاں پر میں ایک اور بات یہاں پر ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ آنے والا ہے پندر آگست کی تیاریوں میں یہاں پر پورا ملک جو لگ چکا ہے تو وہی سیکیٹی پورس کی طرف سے لگتا ہے سیکیٹی کے حوالے سے جو ہے کڑے بند بست کی جا رہے ہیں تو اس حوالے سے کسی بھی ناکامیاب یا کسی بھی ناکوشگار واقعے کے رہے ہیں سیکیٹی پورس جو ہے وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور آج صبح ہم نے دیکھا کہ بارامنا پولیس کی طرف سے یہ بڑی کامیابی جو ہے وہ دیکھنے کو بھی نہیں جب انہیں دو ایلیٹی کے ایسو سیٹ جو دو پرسنل سے انہیں جو ہے گرفتار کر لیا گیا تو خلال ان کے تاعت میں یو ای پی کے تاعت میں خلال جو ہے آریسٹ کر لیا گیا ہے تو یہ ایک بڑی کامیابی جمعہ کشی بارامنا پولیس کی طرف سے یہاں پر مانی جا رہے ہیں چونکہ سیکیٹی کے لحاظ سے اگر سے ہم دیکھی کہ انڈیپینڈنٹس جو ہے وہ قریب ہے تو اس حوالے سے مختلف جگہوں پر مانکہ چنگلز کے دوران چاہے سیکیٹی پورٹ جمعہ کشی پولیس کی بات میں ایسو جی کی بات کریں گے سیاری پی ایف کی بات میں جو بھی یہاں پر سینہ تائنات ہے ان کی طرف سے لگتار ہی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ جو آنے والا انڈیپینڈنٹس ہے یہ خوش ایسو پی کے ساتھ جو ہے منائے جائے تو اس حوالے سے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی دیکھا تھا دو ایلیٹیز کو جو ہے گریبتار کر لیا گئے جیلہ بارہ ملا کے پٹن لڑا گئے میں اور آج ہم نے دیکھا صبح سویرے ہی بارہ ملا پولیس نے دو ایلیٹی ایسو سیٹ کو جو ہے فیلال گریبتار کر لیا گیا ہے تو یہ ایک بڑی کام ہے بارہ ملا پولیس کی تقریبتار کیا ان کی پہچان ہو پائی ہے یہ لوگ کہاں سے رہنے والے ہیں کیا نام ہے ان کا اور کب سے جو ہے وہ درشتگردانہ سرگرمیوں ملوث رہیں کچھ سامنے آیا ہے بلکل ابھی ہماری پولیس اپشن سے بات ہوئی چونکہ میں نے پہلے کہا یہ جو دو ایلیٹی ایسو سیٹ ہے لاشکرد طیبہ کے ایسو سیٹ تھا تو انہیں دونوں جو گریبتار کر لیا گیا ہے تو ان کی جو ایڈیفکیشن میں بتانا تو آمیر مجید وانی ایک کا نام ہے جو بارہ ملا کا رینے والا دوسرے کا نام اپنا نیو وہ بھی بارہ ملا کا رینے والا ہے تو اس حوالے سے ہم نے جمعہ کشیر پولیس سے ابھی بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے انیویسٹیکیشن جو بھی جاری ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کوئی اور انفارمیشن یا کوئی انیویسٹیکیشن کے دوران کوئی اور سرگ سامنے نہ آئے اسے جلدی شیئر کیا جائے گا بلکل تو کافی دنوں سے بارہ مولا میں جو شانتی دکھائے دے رہی تھی کہیں نہ کہیں اسے بھنگ کرنے کو لے کر یہ تیاریاں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ کیا اور بھی دیگر لوگوں کی گرفتاری سامنے آئی ہے جو حال فلحال میں ان سے ایسوسیئٹ ہوں کیونکہ دو لوگ اگر ہیں جن کی گرفتاری ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا پورا گروپ ہوگا پورا نیٹورک ہوگا جو بارہ مولا میں کافی ایکٹیو ہوگا دیکھیں جس طرح سے میں نے پہلے ہی بتایا کیونکہ انڈیپنڈنس دیج جو آنے والا ہے پندر آگست کی تیاری ہیں جو ہے اس کی تیار ہیں جو ایک زور شروع پر ہے پورے ملک کی ساتھ ساتھ اگرچہ ہم وادی کشمیر کی بات کریں گے تو جنگو کشمیر پولیس کی طرف سے لگتا ہے جو ہے یہ کوشے کی جارے ہیں انڈیپنڈنس جو ہے خوش حضرت کے ساتھ جو انجام دیا جائے وہی یہاں پر اس حوالے سے جو کاروائیں کی جارے ہیں چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے جب بھی کوئی بڑا دن ہوتا ہے جب بھی انڈیپنڈنس ہے ریپبلک دے ہوتا ہے تو کہیں نہ کہ یہاں پر ملٹرنس جو آوٹکوٹ ہے ان کی طرف سے یہ کوشے کھلڑ ڈالے کی کوشے کی جارے ہیں لیکن یہاں پر سیکیورٹی پورس کی تعریف کرنی ہوگی سارانہ کرنی ہوگی کیونکہ وہ کسی بھی خوشگوانہ کے کچھ ناکام کرنے کے لئے پر عادل ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ اہم طور پر کیا یہ او جی ڈبلو تھے جو آور گراؤنڈ ورکرز کے طور پر کام کرتے ہیں خفیہ طور پر یا پھر یہ واقعی کوئی ٹیررس تھے کیونکہ دونوں میں کافی زیادہ انتر ہے اور عام طور پر جو دہشتگرد ہوتے ہیں وہ سیدھا فائٹ کرنے میں بلیو رکھتے ہیں اور وہ پولیس سے سیکیورٹی فورسے سے لڑائی شروع کرتے ہیں لیکن جو او جی ڈبلو ہیں وہ خاموشی سے اپنا کام انجام دیتے ہیں تو ایسے میں ان دونوں کے متعلق کیا معلومات سامنے آئی ہے کیا یہ دونوں جو ہے مطلب او جی ڈبلو تھے یا پھر کچھ اور ہی مطلب ان کے بارے میں تفصیلات آئی ہیں بلکل جس طرح سے میں نے پہلے بتائیے او جی ڈبلو کے نام پر جو کام کرتے ہیں جو بیک پوٹ پر کام کرتے ہیں تو جو انڈرگرونڈ ورکر ہوتا ہے یہ جو ہے چھپ چھپ کے اس طرح کی کام کرتے ہیں تو پھر اگرچہ ہم دیکھیں گے چونکہ الیٹی کے ساتھ وابست ہے تو ہماری پولیس آپشل کا جو پرس لیز بھی آیا ہے وہ کا یہ کہنے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے آوٹ ایو اس کے ساتھ لیکن او جی ڈبلو کے نام پر جو ہے کام کر رہے تھے تو یہاں پر سرانہ کرنی ہو جنہوں نے ان دونوں کو جو قلال گریبتار کر لیا گیا ہے تو ابھی بارہ ملا سے ہماری بات بھی چونکہ انویسٹکیشن جو ہے وہ چل رہے ہیں بارہ ملا کے اندر تو اب کیا سامنے آئے گا اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار جو ہے وہ کرنا پڑے گا لیکن جس طرح سے ہم لگتار کئی جنہوں سے دیکھ رہے ہیں جو مقاشر پولیس سیکرورٹی پورس کی طرف سے انہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں چونکہ انڈیپنڈنٹس جو آنے والا ہے تو اس حوالے سے جو بھی ناکام کوشش کر رہے ہیں ہم پر سیکرورٹی پورس جو ہے ان کے لیے چلنج بنا ہوا ہے لیکن وہ اس کوشش کوششیں ناکام کرنے میں آج جو ہے کامیابی انہوں نے حاصل کی بارہ ملا پولیس تو یہ دونوں لشکر تیبا میں شامل تھے لشکر تیبا کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے لیکن ہو جی دبلو کے طور پر کام کر رہے تھے اور خفیہ اطلاعات پر پولیس نے انہیں دھر دبوچا ہے آگے کی معلومات دیکھنا کافی خاص ہوگا بہت شکریہ عزیل مارے ساتھ جنے کے لیے اور تمام طرح معلومات کے لیے بارہ ملا میں دو دہشتگرد گرفتار کیے گئے ہیں جن کی ناکہ چکنگ کے دوران گرفتاری ہوئی اور کافی ہوشیاری سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے آگے بڑھتے ہیں